اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آتیو اسلام علیکم وعلیکم السلام اس سے پہلے ہزاروں خطاب ہو چکے پورے پاکستان میں شہر کراچر میں بار ممالک رمی تقریبا ہر شخص ان خطابات سے واقع ہوگا بے شکر اب چونکہ کچھ سالچی اناسر نے منفی پروپگنڈا کیا ہوئے وہ کچھ مصبت پروپگنڈا بھی کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بجائے خطاب کے اگر کچھ لوگ جو ان کے دلوں میں سوالوں ہو کر لیں تو زیادہ مناظر ماشاء اللہ اس کے لئے میں دعوت دیتا ہوں جو بھی کسی کے دل میں کوئی بھی سوال ہے تو بڑے آرام سے کر سکتا میرا چاہی میرا بہت شاہی 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 سرکار ایک سوال ذکر کے متعلق آیا ہے سوال کرنے والا یہ بات کر رہے جی آپ صرف اس میں اللہ کی ذکر کی بات کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کے اور بہت سے نام ہیں اس کی کیا وجہ ہے مطلب اللہ تعالیٰ کے نانوے نام ہیں اٹھانوے صفاتی ہیں ایک نام ذاتی ہے ایک لکھ چوبیہزار نبی وہ سب صفاتی اس ماہ والے تھے وہ سارے مل کر بھی اس میں ذات والے کو پہنچ نہیں سکتے صفاتی فضق یا آپ یا رحمانوں کا ذکر کریں گے آپ اس کے رحم تک پہنچے گے رحم تک وہ تو جنوروں بھی برحم کرتا ہے آپ یا رضاقوں کا ذکر کریں گے تو اس کے رزق تک پہنچے گے تو کیا کمال ہوئے وہ تو کیڑے کو پتھر میں بھی رزق دیتے ہیں وہ آپ اللہ کا اس میں ذات کا ذکر کریں گے تو اس کی ذات تک پہنچے گے نا سارے مل بھی اس میں ذات کو ترچتے ہیں اگر دیدار ہے اس میں ذات میں ہے ان کو دیدار کیوں نہیں ہوا ان کے پاس اس میں ذات نہیں تھا اس میں ذات ملا حضور پاک کو ملا آپ کو اس میں ذات کے ذیے دیدار ہوا نا اور حضور پاک کے تفیل وہ اس میں ذات اس امت کو ملا اب اس امت کو فضیلت ہوئی نا صرف فرق اتنا ہے کہ اسمِ ذات اللہ کی اور اس کی عبیب کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا ہے جب یہ ہو نہیں سکتا ہے لوگ صفاتی اسم کا ذکر کرتے رہتے ہیں اگر یہ ہو جائے تو سارے صفاتی اسمہ اسی میں ہیں صرف اسمِ ذات میں سارے صفاتی اسمہ اس وجہ سے ہم زور دیتے ہیں کہ سب سے پہلے سیکھو کہ تمہارے اندر ذاتی اسم آ جائے اللہ سے ذاتی محبت ہو جائے ذاتی نام سے اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر کوئی بھی اسم لے لے رہا ہے آج دوسرا سوال ہے آپ فرماتے ہیں کہ عشقِ الہی عبادت سے بہتر ہے جبکہ علماء اکرام عبادت کی جانب مائل کرتے ہیں اور عبادت کی فضیلت زیادہ بتاتے ہیں اگر عشقِ الہی افضل ہے تو یہ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے صحیح سلطان بغرہ منطلح فرماتے ہیں جتے عشق پہنچا رہے ایمان کو بھی خبر کو نا اللہ وہ عبادت والے سے بہت پیچھے ہیں ان سے آگے ایمان والے ہوتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں ایمان والے کو بھی خبر کو نہیں عشقیہ ہوتا ہے محبوت اور عشق میں فرق ہے اب تو اللہ لکھتا ہے زبان سے نہیں وہ تو تو بھی اللہ لکھا رہا لیتا ہے دل سے اگر تیرے دل سے اللہ علشق ہوگی تو اللہ کا طلق تیرے دل سے ہے کوئی بھی چیز دل میں آ جائے سے محبت ہو جاتی ہے اللہ دل میں آگے اللہ سے محبت ہوگی محبت ہے یہ عشق نہیں ہے دس بارہ سال جب بھی جیت کرتا ہے اللہ علا کرتا رہے تیرے دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی ساری محبتیں کٹ بھی جائیں پھر بھی یہ محبت ہے عشق نہیں ہے ایک دن آئے گا جس کا تُو نام لیتا ہے وہ تجھے دیکھ لے گا اللہ جس دن اس نے تجھے دیکھا وہ محبت اڑ گی یہ عشق ہے نا اللہ تو جس بندے کو اللہ دیکھ لے اور جس کی عبادت کرتا وہ ہی اس کو دیکھ لے وہ ہی کہلے تُو میرا یہاں ہی بات کیا کتاب ہم آئے گی صحیح عشق ہر کسی کے لیے بھی ہے جس کو رکھ چاہتا ہے تیسرے ایک سوال آئے جی آپ کا اصل مقصد اور مشن کیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جب بھی سیاست کا زمانہ آتا کہتے ہیں یہ لوگ آپ سیاست میں اٹھیں گے لیکن ہم ایسی سیاست پر لانت بھیجتے ہیں نصبہ اور قوت اور شام اور قوت صحیح اور نہ ہی ہم سیاست کو اچھا سمجھتے ہیں نہ ہی دین میں ایسی سیاست ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہدیت کے چکر میں ہے کچھ کہتے ہیں کہ یہ نبوت کے چکر میں ہے صحیح حضور پاہ کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اور جو بھی دعویٰ کرے گا ہمارے نظری کو کافیں رہا سوال کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مہدیت کے چکر میں ہے اور ہم کہتے ہیں کہ مہدیت جس کو اللہ دے گا وہی مہدی ہوگا ورنہ جو خود ساختہ ہوگا وہ زلیری ہوگا اور ایسے زلیر ہوگے چلی ہم نے یہی اراج پایا میں نہیں کہتا پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں جو مسلمان مخیق ہیں وہ کہتے ہیں کہ مہدیت اللہ السلام آ چکے ہیں بے شک اور ہمارے نزدیک جس طرح حضور پاہ کی پشت پہ مور نبوت تھی جس کی پشت پہ مور مہدیت ہوگی کلمے کے ساتھ ہم اس کو مانیں گے خواہو کوئی بھی خان جی ایک سوال ہے آپ کی بے انتہا مخالفت ہو رہی ہے کیا آپ غوب زدہ نہیں ہیں موجہ تو پروائی نہیں ہے اسی طرح گھومتا بھرتا ہوں اس کی وجہ ہے مجھے دنہ پیسی کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے کافی کچھ دیا ہوا ہے زمینیں ہیں مجھے کسی کی مخالفت سینی کی بھی ضرورت نہیں جب مجھے سیاست میں آتا ہی نہیں ہوں تو مخالفت سینی کی مجھے کیا ضرورت ہے میں خاموش اینا چاہتا ہوں بالکل سپریٹ اینا چاہتا ہوں لیکن ایک آسمانی ہاتھ ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ کہنا یہ کہنا یہ کہنا میرا ایمان ہے جن کا مجھے حکم ہے وہ سب پہ غالب ہیں اللہ حکم اس وجہ سے میرا کچھ بگاہ رہی سکتے تو میں پھر میں کیوں حفظ اگر ہوں حضرت عیسیٰ سے ملاقات کے بہت چرچہ ہوا تھا کیا واقعی آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ سے ہوئی تھی دیکھا نا بہت سے لوگوں نے کہا حضور پاک سے ملاقات کرتے ہیں ان کے خلاف چرچہ کیوں نہیں ہوا جب حضور پاک عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں بہت سے لوگوں نے کہا ہم اللہ سے بھی ملاقات کرتے ہیں ان کے خلاف چرچہ کیوں نہیں ہوا اگر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے لیا تو کیا ہوا ملاقات ہوئی میں نے زہری میں دیکھا پتہ نہیں وہ روحانی طور پہ تھی یا جسمانی پہ تھی میں نے نہیں کہا نا جسمانی ہے یا روحانی ہے میں تو بھی خود مشکوک ہوں پتہ نہیں وہ روحانی تھی یا جسمانی تھی ہاں اگر دوبارہ ملاقات ہوئی تو خوب ٹوٹوٹ ٹال کے دے گوں گا نا راہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بیتر مکہ در سمیں ہے یا خان کعبہ میں وہاں اتریں گے میں نے اترنے کا تو بھی کہا نا میں نے انسر ملاقات کا کہا ہے ہاں جی ایک سمالہ جی سنا ہے آپ ہندو سکھوں عیسائیوں میں بھی جانتا اور صرف ذکر قلب دیتے ہیں جبکہ وہ مسلمان نہیں بھیر مسلموں کے دل کس طرح اللہ اللہ کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں جب حضور پاک آئے تھے اس وقت کون مسلمان تھا یہی لوگ دینا انہی لوگوں جانا ہے تبلیغ کرینا ایک دم تو انہیں نہیں کہا تم کلمہ پڑھو نماز پڑھو بس ان کا ایک طریقہ تھا ان لوگوں کے کلمہ پہ نظریں ڈالیں ان کے حظر اللہ علا گئی تو پھر یہ لا ایلہ مہابند رسول اللہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئے اب جم ہاں بہم ہاں کوئی گنے گار ہو بہت بڑا گنے گار ہو ہاں بہت بڑا کافر ہو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تُو اللہ کا ذکر کر رہے دل کی درکنے کے ساتھ کر ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا اللہ کی حکم سے ہوگا اور جس کی اوپر اللہ کا حکم ہوگیا اس کے قلب نے اللہ نے کرنا شروع کر دی تو مسلمان ہی ہوگا کیا ہوگا آج نہیں ہے کل تو ہو جائے گا نا وہ آج گونے گار ہے کل تو پیزگار ہو جائے گا نا تو اللہ تعالی جس کو چاہے اس کے آگے کوئی نا چھے مسلم تو چھے کافر چھے زندہ چھے مردہ وہ جس کو چھے جس کو اپنے دوست بنانا چاہے بنا لیتا ہے اور واقعات ہیں کہ بڑے بڑے کافر بڑے بڑے ڈاکو اس کی نظروں میں آئے تو ولی بن گئے تو مسلمان کی بات کرتا ہے وہ تو ولی بن گئے یہ انہی کے خواب و گونے گار ہوں یا کافر ہوں انہی کے دل اللہ لے کرتے ہیں جن کو بعد میں مسلمان ہونا ہوتا ہے اور اس کا ریکارڈ ہے وہ ویڈیو ہے وہاں ویڈیو دیکھو نا ایک سال ان کو ذکر دیکھتے آئے دوسرے دعا وہ کلمہ پڑھیں وہ کلمہ پڑھیں ایک طریقہ کار ہے جس طریقے سے ہم کو ڈائریکٹ نہ قرآن کی بات کر سکتے ہیں نہ ہم ان کو نماز کی بات کر سکتے ہیں ان کو کلب ہی بات کرتے ہیں پھر آستہ آستہ کلب سے وہ زبان ہم ہی آ جاتی ہیں آجی ایک سوال ہے آپ نے باتن کو صاف کرنے پر بہت زور دیا ہے ہم کس طرح باتن کو پانک صاف کر سکتے ہیں باتن بہت ضروری ہے آپ یہاں اندو سکھ عیسائی مسلمان سب کو کھڑکا دے لین میں اللہ کو کہیں کس کو دیکھنا چاہتا ہے کس کو دیکھے گا وہ نہ داریوں کو دیکھتا ہے نہ سردوں کو دیکھتا ہے وہ چمکتے ہی ہو دنوں کو دیکھتا ہے اللہ ہم کہتے ہیں اگر تیرا باتن صاف نہیں تھے تو جو میں دوسرے کیا فرق ہے اسے زبان کا فرق ہے نا ہاں اگر تیرا باتن صاف ہے تک تو اسے افضل ہے ورنہ زبانی زبانی تیرا دعویٰ ہے توتے کی طرح اور باتن صاف کیسے ہوتا ہے یہ دو طرح کی عبادت ہے ایک زہر کو صاف کرتی ہے ایک اندر کو صاف کرتی ہے یہ نماز روضہ زہر کو صاف کرتا ہے یہ بھی ضروری ہے لیکن وہ جو اندر ہے اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب تک تمہارا اندر پاک نہیں ہوں گا کوئی پاک چیز تمہارا اندر ٹھہرے گی نہیں تو در رات قرآن پڑتا ہے نماز میں پڑتا ہے تیرا اندر ٹھہرتی نہیں ہے تیرا نفس ناپاک ہے اور یہی وجہ ہے تو اگر نماز قرآن تیرے اندر ٹھہر جائے یہ فرقہ واریت کیا ہے پھر ایک دوسرے کو مسلمان کیوں مارے سارے مومن بھائی بھائی ہیں نا تو تم مومن آئی نہیں ہے نا تم مومن بنتا کہ تم سارے ایک ہو جاؤ اور ایک ہونے کے لیے یہ تمہارا دل اللہ تعالیٰ کا گھر تھا یہ حدیث بھی کہتی ہے تم نے اللہ اللہ نہیں کیا اس دل میں تو اس میں شیطان آبے بیٹھ جائے اور جب تک اس شیطان کو نہیں نکالو گے نا تمہارا من صاف نہیں ہوگا تمہارا نفس پاک نہیں ہوگا اس کے لیے پھر قانون ہیں طریقے ہیں جس طرح نماز روزے کے طریقے ہیں اس طرح قلبی ذکر کے طریقے ہیں نا جس طرح یہ تصویر ٹک ٹک کرتی ہے اسی طرح اندر تصویر لگی ہوئے رہو وہ ٹک ٹک کرتی ہے نا یہ جو تصویر ہے یہ عام لوگوں کی یہ ہے بولے شاہ فرماتے ہیں اساڑے دل دا من کا اللہ اللہ کردہ وہ دل دے من کے انہوں اللہ کا سکھا نا وہ ٹک ٹک ہو رہی ہے وہ دل کی تصویر ہے وہ ایک گھنٹے میں چھے ازار چوبی گھنٹے میں سوال لقصے بھی اللہ لکھر لیتی ہے جس دل میں چوبیس گھنٹے اللہ اللہ ہوتی رہو پھر شیطان تو نہیں آتا ہے نا پھر شیطان جاتا برحمان آتا ہے نا پھر جب اللہ اللہ ہوتی ہے اس دل کی دھڑکن کے سان وہ دل کی دھڑکن کا تلہ خون سے ہے پھر وہ اللہ اللہ خون میں جاتا ہے خون سے ہوتا ہوا نسوں میں نسوں سے ہوا تمہاری روح تک پہن جاتا ہے پھر روحیں بیدار ہوکے اللہ لکھرنا شکر رہتی ہے اور پھر تو سوتے رہنا روحیں اللہ لکھرتی رہیں کام کار میں بھی اللہ آتا تو مر گیا دے کبر میں بھی اللہ اور یوم محشر تک اللہ لکھتی رہی اب موت تو جی ہے روحوں کو موت تو نہیں ہے تو نماز ہی تھا تیری نماز مرنے کے بعد ختم ہوگی روحوں کی نماز ختم نہیں ہوتی وہ تو قیامت نماز ہوں بھی پڑھتی رہیں گی جو یہاں سکھایا وہاں بھی کرتی رہیں گی اور اس کا واقعہ ہے جب حضور پاک شبہ میراج پہ گئے تھے میراج پہ جانے سے پہلے نبیوں والیوں کی روحوں کو نماز پڑھائی تھی اگر تیری روح بھی اس قابل ہو جائے تھے تو جب بھی وہ نماز حاصل ہو سکتی ہے وہ اتنے ہزار سال سے تھی تو قیامت تک وہ نماز رہی گئے تو ہمارا مقصد یہ ہے اس جسم کے ساتھ اندر جن در روحیں دل وہ بھی پاک ساپ ہو جائے جب تُو اللہ لکھ کرتا تیرے اندر بھی اللہ لکھ امیشن کر دے تُو ہی کہے نکل یہ ہے تیرے اندر اصل ہے تُو نکل کو اتنی اہمیت دیتا ہے وہ جو اصل چیزیں ہیں جن کو آگے جانا جن کو موتی رہی ہے تو ان کو اہمیت نہیں دیتا ہے وہ تیری موت آج ہیں تُو خود بھی اللہ لکھ کر ان کو اللہ لکھ سکھا اگر تُو نے ان کو اللہ لکھ سکھا دیا میرا شاہی میرا شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی تِس سے ہم نے نعمت کھائی گوھر شاہی گوھر شاہی آج کل صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ میرے کچھ عزیز دوسرے ممالک میں بھی ہیں وہاں پر بھی شہر ادام ہو چکی ہے کہ گوھر شاہی نے مہندی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے آج آپ سے ملاقات کا موقع مل گیا ہے آپ بتائیں گے کہ مہندی کا کیا معاملہ ہے میں نے تو واضح کر دیا تھا جو مہدی ہوگا وہ کچھ دکھائے گی میں کرتب سوالہ ایسے کرتب دکھائے جیسے دوسرے دکھائی نہیں سکی گا ہر مزو والا مجبور ہو جائے گا اس کو ماننے کے لئے اگر یہاں کو پاکستان میں کہتا ہے مہدی ہو انگلینڈ میں یارو میں فلسطین میں کو اس کو نہیں مانتا وہ مہدی نہیں ہے مہدی وہ ایک جس کو ہر شیر والا ہر ملک والا مانے گا ہر بزو والے مانے گا وہ مہدی ہوگا راسوالا ہمارے لوگ کہتے ہیں آپ ان سے پوچھو وہ کیوں کہتے ہیں جب ہم ان سے پوچھ دیں تو نے کیوں کہا ہم کو مہدی ہم کو بسانے چاہتا ہے وہ کہتا ہمیں تم سے ادا ہے تو یہ ہمارے مہدی تم ہو بس لیکن یہ مہدی تو مہدی وہ جس کو پوری دنیا مانیں گے وہ کوئی اور ہی ہوگا ایک سوال یہ ہے جی کہ بیشمار خطابات کے دوران آپ نے شریعت محمدی اور شریعت احمدی کے بارے میں فرمایا ہے تو آپ ذرا مزید تفسیر بیان کریں گے یہ کن لوگوں کو ملتی ہے شریعت محمدی حضور پاید کے جسم مبارک کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی روح کا نام احمد تھا آپ کا یہ جو سینٹر والا لطیفہ اخفہ اس کا نام احمد تھا آپ کے جو سر میں لطیفہ انہ اس کا نام محمد تھا آپ شریعت محمدی آپ کے جسم نے جو کام کیے وہ شریعت محمدی ہے آپ کے جو روح نے کام کیے وہ شریعت احمدی ہے ایک دفعہ آپ جسم سمیل مہراج پہ گئے باقی جب آپ جاتے رہے تو روح کے لئے اوپر جاتے رہے وہ شریعت احمدی ہے آپ کے روح پہلے بھی نمازیں پڑھتی تھی آپ کے آنے سے پہلے بھی تب آپ نے کہا تھا میں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا آپ فرماتے ہیں میں اس رب بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو منائی نہیں گیا تھا جسم کے بعد میں آئے تھا نا وہ جو پہلے نبی تھے وہ جو کام کرتے رہے وہ شریعت احمدی تھی وہ ابھی بھی آپ کی روح مبارکہ نماز پر آتی ہیں اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے جب تک اللہ جواب نہ دے لبیخ لیا گئی اگر تیرے روح بھی اس قابل ہو جائے تو تمہیں بھی وہ شریعت احمدی میں یسر ہو سکتی ہے سنا ہے کہ آپ قرآن پاک کے تیس نہیں بلکہ چالیس بارے کہتے ہیں ایک شریعت احمدی ہے وہ تو تیس ہی ہیں جی تو شریعت احمدی ہے وہ کچھ اور علم ہے جس کے لئے ابو حریرہ نے فرمایا تھا مجھے حضور پاک سے دو علم آسل ہوئے ایک میں نے تمہیں بتا دی دوسرا بتاؤں تو مجھے قتل کر دو یہ حدیث ہے بہت کیا تھا تو پھر وہ دوسرا علم کیا تھا وہ روح کا علم تھا جس طرح چلو تھوڑی سی بات لمبی کر دیتے ہیں نعرہ تکبیل نعرہ رسال یہ جس انمیٹی کا ہے یہ تمہیں تسلیم کرنا پڑے یہ ہم باہر جائے گا یہ رہے جائے گا فتم ہو جائے آگے بھی یہ نہیں جائے گا آگے جو جسوں ملے گا دوسرا جسوں ملے گا نہ جلے گا نہ مرے گا نہ بڑھا ہوگا نہ بیمار ہوگا پھر جب اس کو یہی رہنا ہے تو پھر اس کا آگے بھی نہیں جانا ہے تو پھر اس کا اصحاب کتاب کیا اس کے منازل کیا پھر سوچنے والی بات ہے نا یہ ایک مکان ہے اس کے اندر ساتھ بندے رہتے ہیں ایک بندہ جس کا نام نفس ہے لطیفہ نفس اس کو بولتے ہیں نفسانی لوگوں کے لیے پورا قرآن مجید آیا جگہ جگہ لکھا ہے نفس کو پاک کر اس کی اصلاح کر کبھی اس کو ڈرائے گیا کبھی اس کو لالج دی کی کبھی دوزب بتایا گیا کبھی بہشت ہی بات ہے نا یہ نفس کے لیے جب پھر نفس پاک ہو جاتا ہے تو آگے کیا ہے پھر جب نفس پاک ہو جاتا ہے پھر وہ باطن ایک علم شروع ہوتا ہے وہ پہلا علم سے قلب آئے نفس پاک ہونے کے بعد اس کے اوپر تہنود بھی شک کرتا ہے کافر بھی شک کرتا ہے بھر اس قرآن بھی شک کرتے ہیں تو اس کتاب پہ کافر بھی شک نہیں کرتا ابھر کافر کا بھی نفس پاک ہو جائے تو وہ بھی اس پہ شک نہیں کرے گا پھر جو اس کے تیسے سے یہ ہیں دس سے سے ہو ہیں یہ جو قلب ہے اس کا علم ہے یہ قلب کی نبوت آدم علیہ السلام کو ملی تھی آدھی ان کے لیے آدھی ان کے ولیوں کے لیے پھر آگے روح ہے پھر روح کی کتاب شروع ہو جاتی ہے اس کے پارے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا روح کی وجہ سے مرتبہ آدم علیہ السلام سے پلند ہوا پھر آگے موسیٰ علیہ السلام آگے ان کے سیری کے یہ تین اس سے ملے آدھے ان کے لیے آدھے ان کے ولیوں کے لیے ان کا درجہ ابراہیم علیہ السلام سے اس کی وجہ سے بلند ہوا نا پھر عیسیٰ علیہ السلام کو چار آدھے ان کے لیے آدھے ان کے ولیوں کے لیے ان کا درجہ موسیٰ علیہ السلام سے تب بلند ہوا نا پھر حضور پاک کو پانچوں کا علم جو نباس ہوا نا اخفہ کا علم تب آپ کا درجہ سب سے زیادہ ہو گئے آپ ایک نفس کے اور پانچ یہ ہیں یہ چھے یہ علم میں نفس کا علم تیز ہے باقی پانچ کے علم دس حصوں میں ہے اس کے بعد یہ آگے آ جاتے ہیں اندر ستوالتیفہ اس کا طلب علم سے نہیں ہے اس کا طلب عشق سے ہے یہ کسی قروحانی استاد کو پکرو تمہیں پتہ چلے کہ زہری بھی علم ہے اور باطنی بھی علم ہے ہم کہتے ہیں کہ تیس سے زہر میں ہیں اور دس سے باطن اور باقیدہ اس کے ثبوت ہے ولیوی کتابوں سے ملتے ہیں اور یہ جو علماء کہتے ہیں اس کو رکھ کرتے ہیں اس علم کو رکھ کرتے ہیں اور یہی یہ واقعہ سناتے ہیں شائشہ مسئلہ بریس کا کہ جب انہوں نے کتابیں ڈالی تو پوچھا ہے این چیز انہیں کہا این آن علم آس کے تو نہ مدانی جب انہیں باہر نکالی تو پوچھا این چیز این آن علم آس کے تو نہ مدانی ایک وہ علم جس کو وہ نہیں جانتے تھے انہوں نے کہا یہ علم جس کو تو نہیں جانتے تھے یہی وجہ ہے نا اگر صرف قرآن میریتی کافی ہے تو پھر غوث پاگ نے بھی قرآن میریت پڑھاتا نا خواجہ صاحب نہیں پڑھاتا نا تو پھر کس علم کے لئے جنگوں میں چلے گئے تھے جنگوں میں کوئی اور علم تھا نا یہاں مولوی صاحب پڑھاتے ہیں تو وہاں حضور پاک پڑھاتے ہیں تو مولوی کے لئے حضور پاک میں فرق ہو گئے نہ پڑھانے میں یہاں عالم بن جاتا ہے شایخ الادیر بن جاتا ہے وہاں بلی اللہ بن جاتا ہے وہاں سلطان بن جاتا ہے یہ ایک سوال ہے کہ مختلف بورڈ بڑھنے کا اتفاق ہوا کہیں آپ کا فرمان اس صورت میں لکھا ہے کہ دیدارِ الٰہی ہوں سکتا ہے تو اس کی دلائل کے ہیں امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں نے 99 مرتبہ رب کا دیدار کیا ان کی چتاب میں لکھا ہوا ہے ابراہیم بن نولو فرماتے ہیں کہ میں نے 70 مرتبہ رب کو دیکھا ہے سگی سلطان مورا مطلب فرماتے ہیں جب جی چاہے رب کو دیکھ لوں حضور پاک کی تو بڑی بات ہے باقی صاحب نے روموں کے ذریعے دیکھا ہے حضور پاک نے اس جسم کے ذریعے دیکھا ہے اب جو کہتا ہے ولی اللہ ولی اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست دوست تو وہی ہوتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہو باتیں کیوں نہیں نا دیکھا ہے نا باتیں کی کہتا ہے میں ولی اللہ جوٹا ہے نا اگر تو نبوت کا دعوی کرتا ہے جوٹھی گا تو اس کو کافر کہتا ہے تو جو ولیت کا جوٹا دعوی کرتا ہے اس کو کیا کہے گا تو کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے ولیت کے ضروری ضروری ہے اس کے اوپر حلام ہو اور اس کا دیکھا ہوا ہو صرف یہ عورتوں کو صرف احلامات ہوتے ہیں وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں رب کو کس وجہ سے وہ آدھی رہ جاتے ہیں رب بسی کو تب آدھی کلندر کہا گیا ہے باقی جو ولی ہوتے ہیں وہ تو رب کو دیکھتے بھی ہیں باتیں بھی کرتے ہیں اس کے بغیر اگر کہے میں ولی ہوں تو پھر وہ جوٹا ہی ہے ایک سوال آیا جی آپ کے چاہنے والے آپ کو اللہ کہتے ہیں اس کی حقیقت کسی ہے حقیقت اتنی ہے بہت سے نہ جانے والے ہم کو شیطان کہتے ہیں بہت سے ہم کو مرتب کہتے ہیں بہت سے کافر کہتے ہیں بہت سے مہدی کہتے ہیں بہت سے عیسیٰ کہتے ہیں یہ جس کا جتنا جتنا حقیدہ ہے اتنے ہی کہتا ہے یہ ان سے پوچھو میں نہیں کہہ سکتا میں اس مسلمان ہوں قرآن پہ عمل کرنے والا ہوں باتو لکھا اللہ ایک ہے نہ اس نے کسی کو جنا میرا تو ماں باپ بھی ہے بیٹے بھی ہیں آگے ہی کہتے ہیں ان سے پوچھو اس پر فضل لگا ہاں جی ہاں جی اگر کسی شخص کے انتقال آپ سے ذکر قرب لینے کی کچھ عرصے کے بعد ہو جاتا ہے تو اس کی باقی منزل کے بارے میں کیا ہوگا پہلی بات ہے کہ ذکر قرب اپنی مرضی سے نہیں چلتا ہے ہم تو ایجنٹ ہیں بتانے والے ہیں آگے جس کو وہ چاہتا ہے اس کے ساتھ لگتے ہیں اس میں جب تک حضور پاک تصدیق نہ کریں اس وقت تک اللہ تعالیٰ منظوری نہیں دیتا ہے کہ جس کی منظوری ہو جاتی ہے قرب کی تو پھر وہ زندہ یا مردہ ہے اس کی منزل چلتی رہتی ہے اللہ کوئی جسم مردہ ہوا اندر تو مردہ نہیں ہوا اور ایسے لوگوں کو ایک آڈ ہے اشاءاللطیب بٹائی رحمت اللہ لوگ ان کو یہی کہہ دیتے تھے کہ صوفی شاعر ہیں صوفی شاعر ہیں کوئی دربار سے فیض نہیں تھا لیکن یہ چلے کرتے رہے ان کا سلسلہ چل رہا تھا جب وہ باطن میں سلسلہ مکمل ہوا دربار سے فیض ہونا ایسے لوگوں کی تکمیل ہوتی رہتی ہے تصویر کشی کے بارے میں کہ مضلق آپ کی کیا رہے ہیں کیا تصویر کھجوانا حرام نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں حرام ہیں کچھ کہتے ہیں حرج نہیں ہیں کچھ ولیوں نے بھی ہم کو ہل جائے جب اللہ نے ہل جائے وہ ولیوں نے ہل جائے لکھا ہے عالیٰ حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تصویر حرام ہیں کہا ہے نا عالیٰ حضرت کے زمانے میں پیر ملی شاہ کی تصویر عام تھی ان کو کیوں نہیں کہا گئی حرام ہے عالیٰ حضرت نے اپنے کندل ایمان میں لکھا ہے وہ جو تابوت سکینہ ہیں اس میں سب نبیوں کی تصویریں ہیں اللہ حضرت اللہ ہم پھر کیا کہیں اب تمہاری اپنی مرضی ہے عرام سمجھایا نعرہ تقبیر نعرہ صالب نعرہ حیدری اگر امام میندی اور عیسیٰ علیہ السلام کے آمد ہو چکی ہے تو لوگوں کو بھی دکھائیں لوگ دیکھیں گے نا اگر کوئی ذاکر ذکر کے بعد قلب پر نگاہیں جمعائیں اور اسے قلب کی جگہ نور نظر آئے نور کے درمیان خانہ کعبہ نظر آئے اور سانس باطنی مخلوق تواب کرتی نظر آئے اس قسم کی کیفیت کے ساتھ دل پر پورا قلبہ سنے لی چمکتا ہوا نظر آئے تو کیا ان معاملات کو اینل یقین کی منزل کہا جائے گا وضاہ سمجھئے یہ اینل یقین ہی یہ حق کا یقین ہے اللہ اللہ کیونکہ یہ استدراج قلبے میں نہیں ہوتا ہے اگر قلبہ ہے تو صحیح ہے اگر قلبہ نہیں ہے تو پھر اینل یقین ہے نا اگر قلبہ ہے تو پھر یقین یقین ہے اور ایسا ہوا ہے مجل صاحب نے ایک دفعہ دیکھا ہے کہ باطنی مخلوق ان کو سجدہ کری ہے تو بڑا پریشان ہوئے ہیں سجدہ تو جہز ہی نہیں ہے آواز آئی گبراؤں نہیں یہ تمہیں سجدہ نہیں کرے وہ جو تمہارے اندر خانہ کا باباس کا یہ اس کو سجدہ کرے ہوتا ہے جس کو رکھ چاہتے ہیں آپ لوگ پہلے ذکر الہی کا پرچار کرتے تھے آپ کی تبلیغ ذکر قلب تھی پھر روحانیت کی بات کرنے لگے کچھ عرصے سے آپ اپنے اے امام مہنزی کی تشیر کر رہے ہیں اس کے بعد اب آقے کس چیز کی تشیر کا ارادہ ہے آپ کیا چاہتے ہیں کیا سیاست میں بھی آنے کا ارادہ ہے پہلے جواب دے چکھوں مکملین باتوں کو وحدت الوجود اور وحدت الشہوس سے کیا مراد ہے وحدت الوجود والے کہتا ہے کہ اللہ تعالی ہاتھ چیز میں ہے وہ کہتا ہے اللہ تعالی ہر دل میں ہے کہتا ہے نا وحدت الوجود والے کہتا ہے اگر اللہ تعالی ہر دل میں ہے تو اس میں کفار بھی شامل ہیں تو پھر یہ دوزف کس کے لیے ہے اگر اللہ تعالی ہر چیز میں ہے تو دوزف کس کے لیے ہے جس میں اللہ کا نور ہے وہ تو دوزف میں جائے گا وحدت الوجود والے وہ ہیں جنہوں نے یار احمانوں کا ذکر کیا ہر وقت یار احمانوں کرتے رہے یا یا ودودہ کرتے رہے یار احمانوں سے ان کے دل میں جو نور آیا نا یار احمان کا نور شفاتی نور آیا انہوں نے اپنی نگاہ سے دیکھا انہوں نے دیکھا کہ یار احمانوں کو ایک جلک جنوار میں بھی نظر آتی ہے جس کی وجہ سے اپنی بچوں سے پیار کرتا ہے انہوں نے کہا اللہ تعالی ہر چیز میں اور وحدت الوجود والے کیا تھے انہوں نے اسم ذات کا ذکر کیا اللہ علاہ کا ذکر کیا اللہ اللہ سے ان کے دل میں اللہ کا نور آیا اللہ کی نور سے دیکھا انہوں نے دیکھا ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں نور ہے ہی نہیں ہے چند دنوں میں یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا جگرہ ہے اور ہم وحدت الشہود کے قائل ہیں جس کے دل میں اللہ کا ذاتی نور ہے وہ وحدت الشہود ہے جس میں ذاتی نہیں ہے وہ وحدت الوجود ہے وحدت الوجود والا جب اوپر گیا ایک مقام پہ رک گیا آگے جا نہیں سکا جا نہیں سکا اس نے کہا کہ مجھے تریک روشنی سی نظر آئی اللہ کے کوئی جسم اگرہ نظر نہیں آیا وہ وحدت الشہود والا اس میں ذات والا تھا نا وہ ذات کے پاس پہنچ گیا وہ حضور پانچ نے جا کے ہاتھ بھی ملائے اس نے کہا کہ حدیث صحیح کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسان کو کچھ صدق میں منایا یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا یہ جگرہ آپ کے آسانے پر پچھلے دنوں کریسی کی ایک عورت کی موت کے ذمیدان آپ کو ٹھائے گیا تھا کیا یہ سچ ہیں پہلی بات تو یہ ہے وہ ہمارے آستانے میں آئی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اس کے لڑکا چھوڑ کے آ گیا اکیلی تھی اگر ہم اس کو مار سکتے تھے تو ہم اس کو کہیں دبا بھی سکتے تھے ہمارے پاس اپنی زمین تھی اپنی گاڑیاں تھی زمین میں دبا سکتے ہی کہیں پھینکے آ جاتے ہیں ہم اس قتل شدہ عورت کو اس کے وارثوں کو کیوں دیتے ہیں گھر میں بلا گی کیوں دیتے ہیں یہ لاش اٹھا کے لے جاؤ یہ کچھ سیاسی لوگ ہیں کچھ گورمنٹ کی ایجنسیوں ہیں جن کی یہ فلاننگ ہوئی ہے جس طرح یہ منفی پرپیگنڈا ہوا ہے کچھ اثر بعد یہ مصفت پرپیگنڈا بھی شکل ہے اس کی تحقیق ہو رہی ہے تشویش ہو رہی ہے کرائم برانچ والے کر رہے ہیں پھر وہ کہتے ہیں اخباروں میں ہم پڑتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہوا جو اس نے دیکھا تب اس کو ختم کر دیا گیا بھئی جب وہ اکیلی تھی اس نے کام دیکھا دوسروں کو اس سے خواب میں آتی بتایا تھا کہ میں نے یہ کام دیکھا تب مجھے مار دیا صحیح بات صبر دست بھائیں اخبار والوں کو بھی شرم نہیں آتی ہے صحیح بات یہ سے پکڑا جاتا ہے اس نے کام دیکھا جا کے وہ بتایا ہے صحیح بات اگر ایک سوال ہے امام مہندر اسلام اسلام کے تذکرے تو بہت آ رہے ہیں دجال کہا ہے اس کے بارے میں کچھ فرمائے اگر میں نے ابھی کہا نا اندجال فرمائے جگہا تو لکھیں اگر ابھی لائش میں جاگے اللہ وقت کا اندازار کرو جو مجانب اللہ ہوگا وہ زیادہ بہتر ہوگا صحیح صحیح دجال بھی دور نہیں پاکستان کے نظرین کی ہے اچھا آپ نے علیف لام میم کا راست بھولا ہے قرآن میں اور بھی حروف مقتعات ہیں مثلاً علیف لام را کا کیا راز ہے ابھی نہیں کھول سکتا سلطان الفقراء کے بارے میں کہا جاتا ہے انہیں خدا کہو یا بندہ کہو دونوں سہی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ خدا بن جائے دراصل بات یہ ہے جو انسان کے اندر لطیفے ہیں وہ تو ہیں ہیں اگر ان کے ذریعوں غلی بنتا ہے وہ خدا نکال آسکتا ہے کچھ ولی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خاص انوار جن کو جسہ تو ٹھیک ہے لئے وہ بولتے ہیں وہ دیتا ہے کسی کو طفل نوری دیتا ہے وہ اپنی طرف سے پھر وہ بندے میں وہ بندہ نہیں ہوتا ہے پھر وہ اللہ ہی بولتا ہے اور انہیں کے لئے کہتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے یہ ان لوگ لئے اور کچھ لوگ ایسے ہیں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے خیال آیا کہ دیکھو میں کیا ہوں کیسا ہوں میں جسا تم کو کبھی خیال آتا ہے اس کی شئے میں دیکھو کیسا ہوں میں اللہ کو بھی خیال آ گیا کہ دیکھو میں کیسا ہوں سامنے اکس پڑا وہ اکس سک روح بن گئی اللہ اس پہ عشق ہو گیا وہ اللہ پہ عشق ہو گیا وہ حضور پاکی روح مبارک کی پھر اللہ تعالیٰ نے خوشی سے پھر جنبش ادر ادر بھوما تو سات اور روحیں بن گئی وہ سلطانوں کی روحیں دینا تو وہ روحیں جب دنیاں میں آئیں پھر سلطان بہور احمد صلی اللہ نے فرمایا اگر ان کو اللہ کہا جاؤ تب بھی غلط نہیں ہے کہ وہی روحیں اس کے لئے چاہونا در سلطان بہور احمد اللہ کا رسالہ روح اس کی پہ اس کا مطالعہ کرو وہ زیادہ مطمئن ہو جاؤ گے مستقیم آپ عرب ممالک میں گناہوں کا امبار ہے اور آپ سب جگہاں جا کر ذکر قلب کی دعوت دیتے رہے تو ذکر قلب کی دعوت آپ ان میں کیوں نہیں دیتے ہیں نہیں تو ہم ہر جگہ جا کر دیتے ہیں عرب میں بھی کہے لیکن ہم جن کو اللہ چاہتا ہے ان کے دلوں میں اللہ شروع ہوتے ہیں جن کو وہ نہیں چاہتا ہم پلٹ کر کے جاتے ہیں جن کو چاہتا ہے اگر ہماری احمد بڑھتی ہے پھر تو ہوتا چلے جاتے ہیں سرگار لوگ کہتے ہیں کہ آپ اگر حق پر ہو تو آگ میں آ جاؤ آیا ہم ایسا کریں یا نہیں نہیں وہ میرے سے معاملہ رکھو جتنے بھی محال ہے ان کو بھی کٹھا کرو مجھے بھی کٹھا کرو اللہ اللہ جو محال ہے میرے تو میں کیا تلے کیا میرے سے تلے کیا محالوں کٹھا کرو تو مجھو بھی ان میں ڈالو ان کو بھی آگ میں ڈالو کون بچتا ہے کون جلتا ہے جتنے مولی فتح لگایا ان کو بھی ڈالو کون کرے گا گھر شاہی شاہی صاحب میں آپ سے براہ راست سوال کرنا چاہتا ہوں کیا اس کی اجازت ہے اسلام علیکم آپ سے کئی سوال ہیں لیکن آغاز میں ایک سوال کرتا ہوں جو اب تک اس محفیل میں نہیں ہوئی ہے آپ سے وہ متعلق ہے آپ کی چاند میں تصفیر کے حوالے سے بہت اس کا چرچا رہا محفیر لوگ سنتے رہے ہیں سوال آج نہیں ہے لہذا میں کر رہا ہوں ہم آپ کو آج کی آپ کو آج موجودہ جو شکل ہے آپ کی اس شکل میں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور اقیناً اس شکل میں ارتقاء وجود آیا ہو اور آئندہ جا کے مختلف اور روح دھاڑے گا تو چاند جو ہے وہ ہمیشہ سے اپنے روح میں موجود ہے لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ میں جو شبی ہے وہ آپ کی ہے جبکہ روزہ اول سے وہ شبی موجود ہے اور روزہ آخر تک وہ ایسا رہے گا تو آیا اس کی دعویت کہاں تک حقانیہ تک موجود ہے ایک سوال یہ اس کا جواب مکمل ہو جائے تو دوسرا سوال کرتا ہوں اس کا مجھے تو یہ نہیں پتا ہے کب سے اس میں صورت آئی ہے کب تک رہے گی یہ علم کامل ہے کہ چاند پہلے دن سے آخر دن تک اپنی شکل میں قائم رہے گا بات تو سنے نا بہتر پہلے لوگوں نے کہا یہ صورت نظر آتی ہے پھر جب میں نے دیکھی پھر اس کو اگر یہ بات غلط ہو جاتی تو میرے بیس سال کی جتنی بھی تبلیغ تھی سب سے پانی پھر جاتا نا کمپیوٹر کے پر اس کو پھر چیک رہا ہے اپنی تصویر بھی دی یہ بھی دی انگلینڈ میں بھی چیک رہا ہے امریکہ میں بھی چیک رہا ہے جب انہوں نے تصدیق کری ہے تب میں نے کہا کہ یہ تصویر ہماری ہے کیوں ہے کس نے دی ہے اس کو ہم کو علم نہیں اتنا ہم کہا سکتے ہیں کہ تصویر ہماری ہے اس کے لئے چاند بھی ہر مینے ہوتا ہے ابھی بھی ہوگا ہماری بھی تصویر کہنچو وہ بھی تصویر کہنچو کمپیوٹر میں دو اگر غلط ہوگی تو پھر ہم سے سوال کرنا نا اگر ہیں تو پھر تسلیم کرونا ہے اگر نہیں ہے تو پھسونا ہم کو ہم تو حکومت کو بھی گیت چکے اس کو مانو نہیں اگر یہ غلط ہے تو بہت بہت جھوٹا فراد ہے تو ہم کو گستار کیوں نہیں کرتے ہو اگر یہ صحیح ہے تو تسلیم کرونا لوگوں کو بتاؤ صحیح ہے تمہارے پر وسائل ہیں اور یہ آج سے نہیں پانچ چھ سال سے یہ شور شروع ہے انہویاں باتیں ان کے اوپر ہمارے پرستی پکڑ ہو رہی ہے مقدمے چل رہے ہیں لوگ بہتان لگا رہے ہیں اگر یہ بات ہے حالہ ثابت ہوتی آئیے مولوی ہم کو چھوڑ دیتے پہلے انہوں نے تسلیم نہیں کیا کہ ہوئی دی سکتی آپ کہتے ہیں یہ ہے لیکن یہ کوئی ولایت کی دلیل تھوڑی ہے آپ یہ تسلیم کرتے ہیں اور ہم بھی اسی چکر میں ہیں کہ کوئی اٹھے اور اس کی تحقیق کرے غلط ہے جو مرجع سزا دو صحیح ہے تسلیم دو منافت نہ دو یہاں گورنمنٹ کے اجنسیاں بھی ہوں گی ہم ہر طریقے سے گورنمنٹ پر پیغام پوچھاتے ہیں اخوانوں کے ذریعے پوچھا ہے تک تقریروں میں کہا آج بھی کہا رہے ہیں تحقیق کرو نا اگلا سوال کی اجازت ہے ایک بات سننے میں آئی ہے کہ آپ کے جو شرف ورزان اسلام کے کارکون ہیں انہیں آپ نماز کے سلسلے میں جب اجازت دیتے ہیں تو وہ نماز ادا کریں اور نہ اجازت دیں تو نہ ادا کریں تو معاملہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے کیونکہ فرض نماز کے مطالع آپ سے اجازت لینا کہاں تک درست ہے یہ تو میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا یہ ضرور ہے کہتا ہوں کہ ذکر کرو نماز نہیں کرو اس میں تمہاری ترقی ہوگی اگر صرف نماز پڑھتے ہو ساری عمر نماز ہی رہو گے بس اگر صرف ذکر کرتے ہو نماز نہیں پڑھتے ہو ساری عمر زاکر کا ہوگے جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو بلیت شروع ہوگی ہم تو گھڑی گھڑی نہیں کوئی کہتے ہیں رہ سوال نماز کا موند کر ہماری ندی کافتا شکریہ آخری سوال ابھی جب میں یہاں آیا تو کچھ موزک کا نظر آیا موزک بجرا تھا آپ یہاں اس دیرے میں اور دوئے میں یہ کہ آپ کے نام کے ساتھ لفظ یا لگائے گیا میں نے اب تک اپنی آگہی میں یہ بات جانی ہے کہ لفظ یا یا تو اللہ کے ساتھ لگائے جاتا ہے یا محمد کے ساتھ جو کہ یہ بھی غلط ہے لیکن آپ کے ساتھ کیوں نام کے ساتھ لگائے جا رہا ہے نہ عمر کے ساتھ یا ہے نہ علی کے ساتھ یا ہے نہ پاروک کے ساتھ تو ایسا کیوں ہے سب کے ساتھ یا ہے سب کے ساتھ یا ہے یا علی بھی ہے یا غوث المدد بھی ہے لوگ اپنے اپنے پیر و مشک کو پیا کے نام سے پکاتے ہیں رہا سوال ان کا اپنا اپنا عقید ہے یا سے کچھ گردہ نہیں ہے کوئی کفر لازم نہیں ہو جا صحیح بس جب حضور پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ ملاقات کی تو ان کی نگاہ میں وہ موٹھی تھی املی میں جو آپ نے حضرت عرق کو دی تھی کیا یہ راز ہے یہ صحیح ہے جی جب میں کہتا ہوں کہتا ہوں یہ شیئے سے مل گیا جو صحیح ہے وہ صحیح ہے یہ ہماری حدیثوں میں تھا جب انہوں نے حدیثیں صحیح کریں قلتہ حدیث مسلم حدیث بخاری انہوں نے کی حدیث صحیح مسلم تو حدیث صحیح بخاری تو تھا تب یہ چیزیں نکال دی گئے یہ تھا بقیدہ کھا یہ روایتیں تھی امام مہنڈی اور ججال کی لڑائی کیسی ہوگی وقت آئے گا تو وہ ہی پتائے گا نگی ہم کیسے پتائیں قطب مدار کے عہدے پہ کون فائز ہے قطب مدار کا اگر اس پتہ چل جائے گا تو اس کی پھلیت چھن جاتی ہے غوش کا بتا رہتے ہیں وہ گمگوش ہوں سبحان پاکستان میں گمگوش ہوں ایک سوال آئے سرگار آپ نے نشتر پانک کے پروگرام میں فرمایا تھا کہ حضرت امام مہنڈی کی تصویر تمام ولیوں کو دکھا دی گئی ہے آپ برائے مہربانی کچھ کے نام بتانے تاکہ ہم ان کی کچھ اثر صحبت اختیار بسے گئے وہیں چلے جاؤ گمگوش ہوں بھی چلے جاؤ بس ادھر لندن میں جو یورپی لوگ ہیں وہ شیخ ناظروں سے ملیں امریکہ والے شیخ حشام سے ملیں ان لوگوں کو پتہ نہیں چالیس بارے بھی کہ قرآن کی طرح لکھے ہوئے ہیں آپ نے پڑھے ہوئے ہیں اگر پڑھے ہیں تو لکھوا کیوں نہیں دیتے وہ جو تیسے طارے ہیں نا جس طرح تورہ زبور انجیل جس نبی کی جو زبان تھی نا وہ اسی میں اترے وہ جو علم ہے نا وہ سریانی زبان میں ہے اس کی تفصیل جو ہے نا وہ نبیوں ولیوں کو پڑھائی جاتی ہے جس جو زبان وہ جانتے ہیں کیونکہ یہ جو قرآن یہ بعد میں آیا تو رہت آئی پھر زبور آیا پھر انجیل پھر وہ جو ہے نا سب سے پہلے جو آدم علیہ السلام پہ علم تھا نا وہ سریانی زبان میں تھا اور وہ جو علم ہے باطنی علم ہے وہ سریانی زبان میں اب تک چل رہا ہے نا جو ولی جس زبان کا ہوتا ہے اس کو وہ سکھایا اس زبان میں سکھایا جاتا ہے نا اس کی تفصیل سکھائی جاتی ہے نا اگر اس کو سریانی میں سکھا رہے ہیں پہلے اس کو سریانی پڑھائی نا پھر وہ سکھائی نا تو پھر وہ باقیوں کو سریانی پڑھائی نا اس وجہ سے اس ہی کی زبان میں وہ پڑھائی جاتا ہے وہ تفصیل رہتا ہے بے شکر بعض لوگ کہتے ہیں یہ علم آن کا پاس کہ خیض السلام قرآن میں اس کا واقعہ بکہ دا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تھا وہ اور تھا جو خیض السلام کے علم پاس علم تھا وہ اور تھا اور جو بھی علم رب کی طرف سے آیا اگر صرف علم کے ذریعے آیا تو وہ حدیث قدسی ہوا اگر علام کے ساتھ جبریل علیہ السلام ہوئے ہوئے تو وہ قرآن ہوا اور یہ جو علم آیا ہے یہ علام کے ساتھ جبریل علیہ السلام سے تب اس کو بھی قرآن کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام میندی کے بالد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا اور زبان میں لقنت ہوگی کیا ایسا ضرور سے ہے جب وہ آئے پوچھ لیں نا باب کا نام کیا جب وہیں گے جو کہے گا امام میندی سے ساری باتیں ان سے پوچھ لیں مجھ سے کیوں پوچھ لیں میں نے کوئی اعلان تو نہیں کیا اب یہ تھوڑی سی ذکر کا بتا دیتا ہوں کچھ نئے لوگ ہوں گے کچھ لوگ ہیں مسلمان ہیں نماز بھی نہیں پڑتے ذکر بھی نہیں کرتے جانواروں کی ماند ہوئے نہیں جانواروں بھی کام کرتے سو گے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑتے ہیں ذکر نہیں کرتے کچھ ایسے ہیں جو ذکر کرتے ہیں نماز نہیں پڑتے لیکن وہ جو ذکر میں لگ گئے اس پہلی حال سے تو بہتر ہیں کچھ بھی نہیں کرتے تھے اب چلو ذکر کرنا شروع کر ٹھے نماز نہیں پڑتے تیکنہ پہلی حال سے بہتر ہیں ہو سکتا ہے اس ذکر کے تفہل ان کے دلوں میں اللہ کی محبت آجائے اور محبت ہی ان کے لئے شبھات بن جائیں اور ہو سکتا ہے اس ذکر کے تفہل ہی وہ نماز کی طرف چلے جائیں اس وقت دل بھی پاک ہو چکا ہوگا اور زبان بھی پاک ہو چکے گی وہ نماز حقیقت ہے اس کے لئے نہ کوئی بیعت ہے نہ کوئی نظرانہ ہے جہاں بھی منسلک کو ہمیں اسے تعلق نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بجائے اس بار کی تصویح کے تیرے اندر کی تصویح چل پڑے دیشو جس طرح یہ بار ٹک ٹک ہے اس کے تیرے اندر بھی ٹک ٹک ہو رہی ہے نا اگر تیرے اندر ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملائے گا نا تو وہ اللہ اللہ خون میں جائے گا نا خون سے ہوتا ہے نصو میں نصو سے ہوتا ہے روح ہوتا ہے وہ تیرے روح میں بھی اللہ لیتا ہے نا شکا لیتا ہے ابھی تُو نماز پڑتا ہے دل میں ہا رہا ہے زبان میں ہا رہا ہے ایک دفعہ عزت ابو بکر صدیق نے حضور پاک سے پوچھا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں حضور پاک نے فرمایا تمہیں دو طرح وسواب مل رہا ہے ایک نماز پڑھنے کا ایک جہاد کرنے کا آپ نے فرمایا جہاد کرنے کیا وہ تیرے اندر اللہ نہ ہو رہی ہے نا جب وسوسے آتے ہیں اللہ اللہ ان کو بار بھینگ دیئے نا وہ پھر اللہ اللہ پھر وسوسے آتے ہیں پھر اللہ اللہ اس کو بار بھینگ دیئے تیرے اندر لائے شروع ہو گئی ہے نا یہ جہاد ہے نا اگر اندر اللہ اللہ نہیں تو وسوسہ دل میں بیٹھ جاتا ہے اس کا مطلب ہے تیرا دل بھی شیطان کے ساتھ شامل ہے یہ نماز صورت ہے اس نماز کا کوئی اعتبار نہیں اور یہی نماز ہے جو قیامت کے دن تیرے موں کے دے میں آ رہی ہے جب تیرے دل میں اللہ لائے شروع ہو جائے گی تو کوشش کرے گا میں کام کاج کرتا رہا ہوں اللہ اللہ ہوتی رہے کامیابی ہو جائے گی پھر کوشش کرے گا میں کتاب رسالہ پڑتا رہا ہوں گالی چلاتا رہا ہوں اللہ اللہ ہوتی رہے کامیابی ہو جائے گی پھر کوشش کرے گا میں نماز پڑتا رہا ہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے اس وقت جو زبان کہے گی وہ دل کہے گا نا زبان کہے گی کل ہو واللہ خاتھ دل کہے گا اللہ اللہ اور اللہ سمع دل کہے گا اللہ یاللہ اور وسو سے گئے نہ باہر گئے نہ یہ زبانی عبادت اوپر نہیں جاتی یہ دل تمہارے میں ٹیل فون ہے اللہ تمہارے درمائن یہ دل ٹیل فون میں اس میں شیطان بیٹھے ہو نماز تمہاری اوپر کیسے جائے جب اللہ اللہ اس دل میں آئے گی یہ شیطان جائے گا اس میں نور بنے گا جس طرح ٹیل فون میں بجلی ہوتی ہے تو کام کرتا ہے دل میں نور ہوگا تو یہ بھی کام کرے گا اس بجلی کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں امریکہ بات ہوتی ہے اور دل کے نور کی لہریں یہاں سے اٹھتی ترشم اللہ بات ہوتے اللہ اس وقت نماز پڑے گا اس کے فون کے ذریعے اوپر جائے گی وہ نماز محمد کا محرم اور تو بات کرے گا وہ اوپر چلی جائے گی ولیوں کے پاس لوگ کیوں جاتے ہیں گھر میں گڑ گراتے رہتے ہیں وہی اللہ ہے نا جو ولیوں کے پاس ہے نا کوئی سنتے ہی نہیں ہیں جب وہاں جاتے ہیں نا وہاں ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں نا بات کرتے ہیں اوپر پہنچ جاتی ہیں وہ کام ہو جاتے ہیں تم ٹیلی فون لگاؤں نا یہ تو سب کے لئے ہیں جن لوگوں میں دلوں میں ٹیلی فون تھا وہ نہیں کہتے تھے میں سنی ہوں میں شیع ہوں میں واہبی ہوں وہ کہتے ہیں احمد نہیں ہوں تمہارا یا رسول ہے اللہ جب یہ ٹیلی فون نور نکل گیا تو کتنے بہتر فرقے بن گئے اب کمت کہتے ہیں فرقے خط کیسے ختم ہو وہ شیطان گھسے ہوئے ہیں اندر دلوں میں بہت سے بڑے بڑے داری ہیں بڑے بڑے محراب میں دلوں میں شیطان ہے تو شیطان تو نہیں ایک ہونے دیتا ہے وہ تو میہاں بیوی کو خامخواہ لڑا دیتا ہے مولوی کو مولوی سے لڑا دیتا ہے جب تک شیطان نہیں نکلے گا شیطان تب نکلے گا تمہارے اندر نور آئے گا تب پھر تم سارے مومن بن جاؤ گے نوری رشتے قائم ہو جائیں گے جس طرح بھائی بہنگ کے رشتے خونی رشتے ہیں پھر وہ نوری رشتے ہوں گے اس وقت تم بھائی بھائی ہونا اس سے پہلے تم بھائی بھائی نہیں ہو سکتے تو جب یہ اللہ اللہ دل میں شنو ہو جاتی ہے نا پھر جو بھی چیز دل میں ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے نا اللہ دل میں آ گیا اللہ سے محبت ہوگی پھر جب تمہارے دل میں اللہ کی محبت پھر اللہ تم سے محبت کرے گا تو صرف جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے نا پھر ان کا خیال بھی رکھتا ہے پھر وہ گمراہ نہیں ہوتے پھر وہ ہی ہیں جن کو اللہ چاہے ہدایے دے نعرہ تقبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری سر فروش تیرا شاہی میرا شاہی اس کے لئے اگر کوئی ذکر لینے چاہتا ہے تو میری آواز کے ساتھ اللہ ہو پڑھیں گے ذکر کی اجازت ہو جائے گی پرکٹس کریں اگر اندر اللہ اللہ شروع ہو گیا دعا دے دینا نیرہ تم اپنے گا اور ہم اپنے گا صحیح اور تھوڑا سا ایسا اور طریقہ ہے جو آپ کو سونے لگیں اس عمری کو کلم خیال کریں کہ میں تصور سے اپنے دل پہ اللہ لکھ رہا ہوں جو تمہارا پیر و مرشد ہے اس کو پکاریں وہ تمہاری انگلی پکڑ کے تمہارے دل پہ اللہ لکھ رہا ہے اس کا نیکشن لیں اس دربار والے میری انگلی پکڑ کے میرے دل پہ اللہ لکھ رہے ہیں میں کرتے ہیں یہ کام اگر دربار میں میں آنا جانا نہیں ہے حضور پاک کے روزے کو پکاریں کہ وہیں سے میری انگلی پہ اللہ لکھا جا رہا ہے اس وقت جو بھی تمہارے سامنے آئے تمہارا نصیبہ اس کے پاس ہے یہی لکھتے لکھتے پڑھتے پڑھتے رات تو سو جائیں صبح اٹھیں وضو ہے یا نہیں ہے دل کا عوض پانی سے نہیں ہوتا ذکر خفی کرتے رہیں ذکر خفی کو کمال نہیں ہے ہر آدمی کا سکتا ہے کبھی کبھی دل پہ ہاتھ رکھیں جب دل دھڑکے اس دھڑکن کے ساتھ اللہ ملائیں جس دن تمہاری دل کی دھڑکن نے اللہ فکارا آئے تم کو اللہ نے قبول کر لیا اللہ پھر کوئی ایسے کام کریں جس سے دل دھڑکیں بھلے ورزش کریں بھلے دوڑیں جب دل دھڑکے اس دھڑکن کے ساتھ اللہ ملائیں کچھ دن ایسا کریں گے تو دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں کبھی کبھی جب ہارے کے بیٹھے ہیں نبز پہ ہاتھ رکھیں اور نبز کی ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملائیں کہ اللہ میرے اندر جا رہا ہے ہمت مردان مط خدا جس کو اللہ چاہے گا ایک معمولی سا بہانہ اس کے لئے کافی ہے جس کو نہیں چاہے گا وہ کہے گا میں تو دس سال ہوگے بھی صاحب میں میرا دل قلب نہیں چلا یہ اپنے آپ کو پہچانے کا راز کہ تُو کیا ہے تیرے پر اللہ میرمان کتنا ہے یہی ایک کسوٹی ہے اس کے بغیر اور کوئی کسوٹی نہیں اگر ذکر سے گرمی محسوس ہو پھر دروشی پڑھیں اس کو تھنڈا کر دے پھر آپ دیکھتے ہیں اللہ وہ کرتا گرمی آتی ہے پھر دروشی پڑھیں وہ اس کو تھنڈا کر دے گا ایک دن دروشی اور اللہ ہی کوئی نہ سردی نہ گرمی اس کے بعد اگر اس کے ساتھ قلب میں اللہ لکھا رہے ہیں ساتھ برائیوں بھی کر رہے ہیں یہ تمہاری گاڑی کے رستے میں رکابت ہو جائے گی اگر اس کے ساتھ نیکیوں کریں گے نمازیں روزے بھی کریں گے تو بڑی جلدی تمہاری گاڑی اللہ کی طرح پہنچے گی اس کے لیے جو ذکر لینا چاہتے ہیں میرے زبان کے ساتھ پڑھیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو دعا بہت عاؤد بلہ مشاہ طالب آمین یا اللہ ہم قبر معم берم آمین یا اللہ ہم یا اللہ ہم یا اللہ اس دردی پر رہے ہیں یا اللہ اس شہر پر رہے ہیں یا اللہ اس ملک پر رہے ہیں آمین یا اللہ کسینے نور الفان سے معنی خرم ہیں آمین یا اللہ کی ظاہری بارنی مماریاں دکھ دادتو فرمائے یا اللہ انہیں اپنے اپنے حبیق کا عشق پیدا کریں اللہ امنتا اسلام ومنتا اسلام علیکہ یعجی اسلام وادخل مندار اسلام تبارک تربانا وطالے تحیاز الجلال والاکرام لا الہ الا اللہ تمام احباب تشریف رکھیں سانجیر حیدر آباد مرد لڑکا اور اس کے ساتھ سابر دونے سٹیج بھی تشریف دیں سانجیر حیدر آباد مرد لڑکا